اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو می چینل آج ہم چھنگا مچھلی کے ساتھ کٹھل کی بہت ہی جوادس ریسیپی بنانے والا ہے یہ ریسیپی ریلی گرمیوں کا بہت سپیشل ریسیپی بننے والا ہے اس ریسیپی کو بنانے کے لئے ہم نے بہت ہی سیمپل انگریڈینٹ کا استعمال کی ہے چلیے ہم ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کٹھل لیا ہے جس کا ہاف اس کا استعمال کریں گے اور اس طریقے سے کٹ لیا ہے ساتھ ہی ہم نے آلو دو سے چار میڈیم سیچ کے آلو کا استعمال کریں گے اس طریقے سے کٹ لیا ہے اس کے بعد پھر ہم نے کچھ انپورٹن انگریڈینٹ میں ہم نے کھڑے مسالے کو اچھے سے پیس لیا ہے ادرک رسون کا پیس تیار کیا ہے ہڑی مرش کو اچھی طریقے سے کٹ لیا ساتھ ہی دو سے تین پیانچ کو اس طریقے سے باریکے سے کٹا تین ٹرماتر کو باریکے سے کٹ لیا ہے جھنگہ مشلی کو اچھی طریقے سے ساف کر لیا اور اچھے سے دھو لیا ہے پھر ہم نے اس کو ماری نیٹ کرنے ہیں مسالوں کے ساتھ ایک چمچ ہلدی پاورڈر ایک چمچ تامک اٹ کریں گے پھر ہم نے جھنگہ مشلی کو بہت اچھے طریقے سے ان مسالوں کے ساتھ ماری نیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد 10 سے 15 منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے پھر ہم کلے پاورٹ کو گرم کریں گے اس میں دو سے تین چمچ تیل اٹ کریں گے وہ بھی سرسو کا تیل ہمیں بہت اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے یہ جھنگا مجلی ایک دم ریڈیس ٹائپ کا فرائی ہوئے گا اس کو دونوں طرف اچھی طریقے سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے فرائی ہو چکے اب ہم نے جھنگا مجلی کو نکال لینا ہے اور اس میں اور تیل ایڈ نہیں کریں گے ساتھ میں ہم نے اس میں کیا کرنا ہے سارے آلو ایڈ کر دیں گے آلو کو ہمیں فرائی کرنا ہے آلو میں ایک چھوٹا چمچ کے قریب ہلدی پاورڈر اور ایک چمچ کے قریب نمک ایڈ کر دیں گے پھر آلو کو ہلدی اور نمک کے ساتھ ملا کر بہت اچھی طریقے سے فرائی کرتے رہنا ہے اس میں ایک الگ سا سنیرہ رنگ آ جائے گا تب تک ہمیں فرائی کرنا ہے پھر ہم نے کٹھل کو بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے کٹھل بھی اچھی طریقے سے اسی آلو کے ساتھ فرائی کریں گے ہم نے اور اس میں کوئی مسالے نہیں ایڈ کریں گے بینا مسالے کے ہم نے اس کو آلو کے ساتھ ملا کر فرائی کریں گے کیونکہ آلو میں ہم نے حلدی اور نمک اٹ کیا تھا وہی حلدی اس کٹھل میں بھی لگ جائیں گے فرائی کرتے کرتے اور یہ بہت اچھی طریقے سے حلکہ فرائی ہو جائے گا ایک ساتھ فرائی کرنے سے یہ سبجی جلدی سے بن جائے گا اور آلو بھی اچھے سے گل جائے گا کٹھل کو گلانے میں جیادہ سمیہ نہیں لگتا بس یہ کٹھل بہت اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں پھر ہم نے سرسو کا تیل دو چمچ کے قریبے اٹ کریں گے پھر کھڑے مسالے جو ہم نے پیس کے رکھے ہوئے تھے لانگ ڈالچینی، علاج لابانگ ان سب کو پیسا ہوا تھا یہ سب ڈال کر فرائی کر لیا تیل میں پھر ہم نے اس میں کٹا ہوا پیانچ اٹ کر دینا ہے پیانچ کو بھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے فرائی کرنا ہے ساتھ میں ہمیں ہری میرچ کو بھی اٹ کر دینا ہے پیانچ اور ہری میرچ کو بہت اچھی طریقے سے ہم فرائی کریں گے اسے ہلکہ پانچ سے دس منٹ تک اچھی طریقے سے فرائی کرتے رہیں گے اُس کے بعد ہم نے اس میں ادھرگ رسون کا جو پیسٹ بنا کر تیار کر کے رکھے ہوئے تھے اسے بھی اٹ کر دیں گے جب پیانچ اور ہری میرچ اچھے سے فرائی ہوں گے اس میں جب ہم ادھرگ رسون بھی ایک ساتھ دے کر اٹ کریں گے تو اس سے فلیور بہت اچھا ہاتا ہے ادرہ کرسون کا بہت اچھا سا فلیور آ رہا ہے یہ بہت اچھا سا فرائی ہو چکے اب ہم نے اس میں سارے ٹاماٹر ایٹ کر دینے ٹاماٹر کو بھی ہمیں بہت اچھی طریقے سے گلانا ہے کٹل کی سبجی بہت جن کھانا ایسی پسند کرتے بینہ مشلی ایٹ کر کے ہی اس کا کھانا بہت پسند کرتے لیکن میں نے اس میں جھنگا مشلی ایٹ کی ہے آپ اس میں چھوٹے مشلی بھی ایٹ کر سکتے اس سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے بینگولی ٹرڈیشنل میں اس طرح کی ریسیپی ریالی بنتی ہے اور لوگ کھانا پسند بھی کرتے ہم اب مسالے ایٹ کریں گے ایک چمچ حلدی پاورڈر ایک چمچ دھنیا اور ایک چمچ جیرہ پاورڈر ایٹ کریں گے ساتھ ہی ہم ایک چمچ کے قریب ڈریٹ چیلی پاورڈر ایٹ کر دیں گے پھر ہم ایک چمچ کے قریب نمک ایٹ کر دیں گے مسالے کو بہت اچھی طریقے سے پیانچ ٹماٹر کے ساتھ ملا کر بہت اچھی طریقے سے پکائیں گے مسالے بہت اچھے سے بھوننے چاہیے جتنے اچھے سے مسالے بھونیں گے اتنا ہی اچھا فلیور آئے گا مسالے کو بھوننے میں کم سے کم پانس سے درس منٹ کا سمیں لگے گا ہمیں مسالے بہت اچھے سے پکانے ہیں پھر ہم اس میں تھوڑا سا ہاف گلاس کی قریب پانی ایٹ کر دیں گے اس پانی کو مسالے کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے ملا لیں گے اس کے بعد اسے دھیمی آج میں ڈھک کر رکھیں گے بوائل آنے تک پھر اسے دیکھئے ڈھک کر رکھے دیکھئے یہ کتنے اچھے سے پک رہے ہیں مسالے بہت اچھے سے ہلکا پک چکا ہے اب ہم نے اس میں سارے کٹھل اور آلو ایٹ کر دینا ہے ہمیں اس مسالے کے ساتھ کٹھل اور آلو کو پکانا ہے اور اس مسالے کا فلیور کٹھل آلو میں تب ہی اچھے سے آ جائے گا جب ہم مسالے کے ساتھ اس کو پکائیں گے اس سبجی کو پکانے کے لئے ہمیں ڈھکن لگا کے پکانا ہے جسے سبجی بہت اچھے سے گل جائے اسے ڈھکن لگا کے رکھیں گے پندرہ منٹ کے لئے پندرہ منٹ بار ڈھکن کھول کر دیکھیں گے سبجی اچھے سے گل بھی چکے اس میں سے تھوڑا پانی بھی نکل رہا ہے لیکن ہمیں اب اس میں تھوڑا جھنگا مچلی ایٹ کر دینا جھنگے مچلی کو کٹھل اور آلو کی سبجی کے ساتھ اچھی طریقے سے ملا لیں گے جس سے اس میں کٹھل میں بہت اچھا سا جھنگا مچلی کا فلیور آ جائے پھر ہمیں اسے تھوڑا پانس سے دس میٹ ہلاتے رہنا ہے پھر ایک چمچ کے قریب نمک ایٹ کر دیں گے کیونکہ تھوڑا سا نمک کم ہوا ہے اس لئے تھوڑا ٹیسٹ کے لئے نمک تھوڑا زیادہ ہی ایٹ کریں گے یہ سبجی تو تھوڑا سا گل چکا ہے لیکن ہمیں اسے بہت اچھے سے پکانا ہے اس لئے ہمیں اسے بینا ڈھکن لگا کے اب اسے صرف کستے رہنا ہے جتنے اچھے سے کسیں گے اتنے ہی اچھے سے یہ سبجی بن کا تیار ہوگا اسے ہمیں بس اچھی طریقے سے کسنا ہے کستے کستے اس کے پانی کو اچھی طریقے سے ڈرائی کریں گے اور اس کا رنگ بھی الگ طریقے کا بن جگہ یہ سبجی بن کا تیار ہو جگہ آپ گیس کا فلیم آف کر کے ڈھکے رکھیں گے اس کے بعد ڈھکن کھول کر دیکھیں گے دیکھیں یہ ریسیپی کتنا اچھا اور ڈیلیشیز بن کا تیار ہو جگہ ہے یہ ریسیپی ریالی بہت ڈیلیشیز بنی ہے یہ بنگولی ٹریشنل کا بہت ہی تیسٹی ریسیپی ہے اس طریقے کی سبجی کو آپ دو فر کے بعد چاول کے ساتھ کھائیے روٹی کے ساتھ کھائیے آپ کو کھانے میں بہت اچھا لگے گا اگر آپ کو میرا سیمپل سا ریسیپی اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور فیڈبیک دینا مت بھولنے اس کے بعد ایک اور نئے ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی خدا حافظ